بیمار ہوتے ہیں کبھی ہسپتال کا چکر کبھی ڈاکٹر کے پیچھے تو نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا اس حدیث کو مسلم احمد نے روایت کیا اور تبرانی نے روایت دیا کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ چار مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما لیتے ہیں امید ہے کہ مصدرات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد تین مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو چار بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے نمبر ایک پاگلپن اگر کوئی آدمی منٹلی ان بیلنسد ہو ریٹارڈڈ ہو یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہو یا چیزیں یاد نہ رہتی ہو ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگلپن کے ذمرے میں آئیں گی یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی ذمرے میں آئے گی تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگلپن اور دوسری بیماری کوڑپن کوڑپن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے جیسے بعض عورتوں کو جلد بلکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں دانیں اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے تو چہرے پہ داغ پڑیں چہرے پہ دانیں بنیں یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑپن کے ذمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسس ہو کرواتی ہیں تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں اور تیسری چیز ہے اندہ پن اندہ پن سے مراد یہ ہے کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی یا آنکھوں میں موتیہ بندہ گیا یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں کنٹیکٹ لینز سے ہی یا کوئی اور اس مسئیبت سے بھی جان چھوٹ گئی اور جن کی بنائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں تو پاگل پن کی بیماری ختم کوڑ پن کی بیماری ختم اندہ پن کی بیماری ختم اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں تو یہ سب چیزیں ان ٹھیک ہو جاتی ہیں اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہی نہیں سکتا اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں میمری بھی ٹیز کر دیتے ہیں اللہ تعالی بنائی بھی ٹیز کر دیتے ہیں اور اللہ تعالی جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں اللہ تعالی بنائی بھر دیتے ہیں